سمجھ میں نہیں آتی پاکستانی انفلینسر کے پاس جتنا پیسہ آتا جا رہا ہے جتنا فیم آتا جا رہا ہے اتنی ہی جناب یہ زیادہ بشرم ہوتی جا رہی ہیں اور اتنی ہی ان کے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہی ہیں اسی مقدار کے حساب سے جناب مریم پرویز کو کل میں نے نائٹ ڈریس میں دیکھا انتہائی مجھے شرم آگئی لیکن اس نائٹ ڈریس میں اس نے کتنی گھٹیا اور چیپ حرکت کی وہ بھی میں آگے جا کر بتاؤں گی آپ نے پورا میرا ویلوگ دیکھنا ہے ان کے پاس پیسہ آگیا فیم آگے اس کے بعد ان کو آزاد ہو جانا چاہیے لیکن نہیں یہ عورتیں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہماری آزادی کپڑوں میں ہے جتنے ہم نے مطلب فری بکنی تک ہم نے پہنچنا ہے اور پھر ہم نے تب کہنا ہے کہ اب ہ ہم آزاد ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں کوئی روکے ٹوکے نہیں جناب یہاں پہ آپ کو ایک بات میں یاد دہانی کراتی جاؤں کہ میں میرا چینل اسلامیک چینل نہیں ہے میرا چینل یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اسلامیک تعلیمات دے رہی ہوں میرا چینل کا مقصد یہ ہے کہ میں ہر برائی ہر معشرتی مطلب سماجی جس لیول کی بھی جو برائی ہوگی اس کے خلاف میں کھڑی ہوں گی چاہے وہ بے ہیائی ہیں چاہے وہ ہماری کلچر ویلیوز ہیں چاہے وہ ہماری اسلامیک ویلیوز ہیں جہاں جہ ہاں پہ میں غلط چیز کو پرموٹ ہوتا ہوا دیکھوں گی میں وہاں پہ ضرور آواز اٹھاؤں گی آواز میری بہت چھوٹی سی ہے چینل میرا بہت چھوٹا سا ہے لیکن میں اپنا اس میں حصہ ضرور ڈالوں گی مریم پرویز کی گھٹیا ترین حرکت آپ لوگوں کے سامنے میں اس لیے بیان کر رہی ہوں تاکہ اس طرح بہت سارے لوگوں کو میسج جائے میں ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں میں ان گناہوں کو پوزیٹیو بلکل نہیں بنانا چاہتی کہ میں ان گناہوں یہ گناہوں نے میرے سامنے ہو رہے ہیں اور میں ان کو پوزیٹیو پورٹریے کرتی رہوں نہیں میں کبھی اس کو پوزیٹیو نہیں کہوں گی اور میں اس کو ضرور ہائلائٹ کروں گی تاکہ سب کو اس چیز کا فرق پتہ چلے اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگو بیٹ کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے جناب کل مریم پرویز کی کچھ سٹوریز میں دیکھ رہی تھی سٹوری میں میں نے دیکھا کیا دیکھا کہ مریم پرویز نے یہ والا ڈریس پہنا ہوگا تھا اتنے پی آر ملنے کے بوجود بھی ان کے پاس یہی بچتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارا کمفرٹ زون صرف ننگاپن ہے اس کو میں نہیں کہوں گی کہ آپ اس طرح کا سلیپنگ ڈریس پہن کے پوری دنیا میں کے سامنے آکے کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ آپ چار دیواری کے اندر ہیں کبھی مت سوچیں یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے جناب کمارے ہیں چار دیواری میں عزت سے کمارے ہیں بلکہ نہیں آپ چار دیواری میں رہ کر بھی نا آپ چورائے پر کھڑی ہوئی لڑکی کسے بھی زیادہ بڑے چورائے کے اوپر کھڑی ہیں مت سمجھے ایک چورائے پر لڑکی کھڑی ہے نا اس کو limited number of people دیکھ رہے ہیں لیکن جہاں پہ آپ ویڈیو بنا کے لوگوں کی آنکھوں کی زینت بن رہی ہے نا وہ آپ پوری دنیا کے مردوں کی آنکھوں کی زینت بن رہی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پتہ نہیں کتنے آپ لوگوں کے آپ لوگ ماؤں بچی آئیں لیکن آپ جس طرح سے attraction جتنی خوبصورتی آپ دک ہا رہی ہیں جتنی خوبصورتی کی تشہیر کر رہی ہیں آپ کو نہیں پتہ کتنے لڑکے کتنے مرد آپ کے مداہ ہوں گے راتوں کو آپ کو خوابوں میں دیکھتے ہوں گے مدب شرم کی بات ہے نا اسی وجہ سے عورت کو چھپنے کو بولا ہے میں آپ کو شرم دلانا چاہتی ہوں میں اب نہیں ان طرف جات رہی کہ میں بہت پیار پیار سے آپ کو بولوں لیکن جس level کا گناہ ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کے خلاف اتنا ہی strongly اور اتنا ہی harsh اتنا ہی بولنا چاہیے اسی کے برابر بولنا چ سیل کو یہی پہن کے میرے سامنے دوبارہ آپ سب لوگوں کے سامنے پیش ہوگی کیوں ہوگی کہ اس کو یہ لگے گا کہ یہ تو جو بات کری ہے نا یہ تو نیگٹیو ہے اور ہم پوزیٹیو ہیں ہم یہ تنگر پنگر یہ سلیپنگ ڈریس کا جو جو انفلوینسر نے رواج نکالا ہے نا پلیز اس کے خلاف آواز اٹھائیں ہر آئے ہر ان کی بچی جو بھی انفلوینسر بننے کے چکروں میں آنا وہ ساری سلیپنگ ڈریس پہن کے سامنے آ جاتی ہیں پلیز اس کو روکیں ان کو ریالائز کرائیں کہ یہ بہت گھٹیت ٹرینڈ آپ لوگ سیٹ کر رہے ہیں مطبع یہ انگریزیں بنی ہوئی ہیں یار آپ لوگ جتنا مطبع آپ لوگوں کے پاس پیسہ آتا جا رہے ہیں اتنی آپ مغربی غلامی میں جا رہی ہیں آپ کا ذہن ابھی تک غلام ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جتنا ویسٹرن سٹائل جب تک آپ نہیں فالو کریں گی آپ تب تک کچھ بھی نہیں ہے آپ موڈرن بھی نہیں ہے آپ کا کوئی فیشن نہیں ہے یار انفلوینسر کا بھی ایک میرٹ ہونا چاہیے ہمارے لیے اگر میں عمر عمران خان کی مثال دیتی ہوں ہر دفعہ کہ وہ بندے کا اس نے کس طریقے سے نوجوانوں کو انفلوینس دیا اور اس کی بی بی نے کس طریقے سے عورتوں کو بتایا کہ عورت کا لباس کیسا ہے عورت نہیں جہاں پہ انٹرنیشنل ٹرپ میں بھی جانا ہے اس نے کس حلیے میں جانا ہے اور عمران خان نے بھی ثابت کیا کہ یہ ہمارا لباس ہے ان کو شرم آتی ہے اپنے گھروں میں بھی اپنا لباس پہننے میں شرم آتی ہے اب جناب یہ ایک چیز دیکھیں یہ اب ڈریس ہے اس کو آپ قابلہ عزت ڈریس بول سکتے ہیں انتہائی گھٹی اڈریس ہے میرے نزدیک اگر آپ رات کو چلیں اپنے کمفرٹ زون میں اندھیرے میں پہن کے سونا بھی چاہتے ہیں نا وہ ایک بہت پرائیویٹ چیز ہے جس کو آپ دنیا کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے ہیں پھر جناب یہ یہ پہنتی ہے اور اس کے بعد جناب یہ جاتی ہے اپنے وہاں پہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ایسے ادا کری ہے جیسے تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس نے پرموٹ کیا ہے اور تمام اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے اس نے پیسہ کمایا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ سامنے شکر ادا کر رہی ہے یہ اتنی بڑی دھٹائی ایک مسلم آج کل کی میں عورتوں کی دیکھ رہی ہوں کہ اتنی بہیائی کو پرموٹ کرتی ہیں اس کی چین بناتی ہیں اور دن رات بہیائی کرتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں الحمدللہ اس سے کمائی ہوئی پیسے پہ مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے اب یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آواز کا بھی پردہ ہے کہیں پہ بھی آواز کا پردہ نہیں لک پردہ کا آواز کی پردہ کی تو ذکر ہی نہیں ہے اگر آپ اس آیت پہ گوھر کریں تو اس آیت پہ بولنے کا جب آپ ایک مرد کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں ون ٹو ون آپ کی کنورسیشن ہوتی ہے اس وقت آپ کا انداز پولائٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر ہم لوگ کوئی بھی اسلامی سکولر آ کے یوٹیوب کے اوپر کوئی ایڈریس کر رہی ہے نا وہ کیا کری ہے وہ کسی ون ٹو ون کسی کے ساتھ کنورسیشن نہیں کری وہ اپنا میسج چھوڑ کے جا رہی ہے یہاں پہ اس قرآن کی آیت میں صرف ایک مرد اور عورت غیر میرم کی جو کنورسیشن ہے اس سے مخاطب ہونے کے انداز کی اوپر بات کی ہے یہاں پہ یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ آپ اپنی آواز بند کر لو آپ اشاروں سے بات کرو آپ بات ہی نہ کرو ٹھیک کہنا یہاں پہ انداز کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پہ اس آیت کا میں نے ریفرنس کیوں دیئے اب اس ویڈیو کو آپ دیکھیں برش آئی ہے اس نے پہلی سٹوری میں یہ والا اپنا حلیہ دکھایا ہے اور اس کے بعد یہ گئی ہے وہاں پہ اپنے سٹور میں پھر اس کے بعد ایک گاڑی والا شخص اس کا ورگر کھڑا تھا جو اپنی نظریں جھکا کے اپنا کام کر رہا تھا اور اس کا میں نے وہاں پہ دیکھ لیا کہ یہ اسی ڈریس میں بغیر دبٹا اسی تنگر پنگر کو پہن کے اس شخص کے سامنے جاتی ہے اس سے کوئی سوال پوچھتی ہے وہ اپنی نظر نہیں اٹھاتا اس سے دوبارہ سوال اٹھاتی جب تک وہ دیکھ کے اس کو دیکھ کے اس کو جواب نہیں دیتا نا تب تک اس کو سکون نہیں آتا اور پھر وہ نظریں جھکا لیتے ہیں اب مجھے یہاں پہ بتائیں کون غلط ہے پھر یہاں پہ پاکستان میں ریپ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں یا ریپ کی باتیں ہوتی ہیں تو تب یہی عورتیں ومن ایم پاور کے طور پر آ جاتی ہیں اوے ہوئے بڑا ظلم ہو گیا تم لوگوں نے یہ بے حیائی پھیلائی ہے تم لوگ اس کی ذمہ دار ہو ٹھیک ہے نا ذمہ دار ہو تم لوگ معاشرے میں یہ رول پلے کر رہی ہو آج میں بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ مجھے صرف ایک منظر جب میں نے یہ دیکھا نا مجھے اللہ کی اس آیت یہ آیت یاد آگئی کہ اللہ نے کیوں عورت کو کہا ہے یہاں پہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مرد غلط ہے اس کی دل میں اگر غلط خیال آتا ہے تو وہ غلط ہے تم نے اچھے سے بولنا ہے نہیں پھر بھی اللہ نے کہا پولائٹنس نہیں لانی اور یہ عورت کیا کر رہی ہے بیچے الحمدللہ لکھا ہوئے اور اوپر سے اسی آیت کو کروز کر کے اسی آیت کی نافرمانی کر کے اس شخص کو بار بار بھی تو ایسا آپ کا شور بھی آ جائے نا تو آپ ایسا ڈریس پہن کے نا اس کے سامنے بھی دوبٹا کر لیتے ہو یہ کیا بتا رہی ہیں لڑکیوں کو یہ کچھ بھی نہیں ہے بکنی میں بھی پھر ہو تو آپ پوزیٹیو ہو مسلم عورت کی پوزیٹیوٹی میں کہتی ہوں لباس سے شروع ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ ننگے ہو کے ومن امپاورمنٹ کے اوپر بات کرو اپنے لباس کو تو سیف کر نہیں سکے اپنی کلچر کو تو سیف کر نہیں سکے اپنے تریڈیشن کو تو سیف کر نہیں سکی تم لوگ تم لوگ ومن امپاورمنٹ کی بات کرو گے یہاں پہ پھر دوسری مرد پہ آکے وہ مخاطب کرتی ہے اور مجھے پھر یہ فیل ہوتا ہے آپ امیجن کریں کہ یہ کیسے پھر اس نے اپنا بیک دکھائی ہوگی پھر اس نے مڑی ہوگی کیا ان مردوں کی وہ تو شریف مرد لگ رہے تھے آنکھیں ان کی جھکی ہوئی تھی لیکن شرم حیاء تو اس کو بھی کرنی چاہیے تھی اگر ان مردوں میں شرم ہے تو اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے میں نے اس کا وہ دیکھا سایا تو مجھے بہت برا لگا مجھے لگا کہ یہاں پہ مجھے بات کرنی چاہیے اور مجھے اس چیز کو ہائلائٹ کرنا چاہیے کہ خدا اللہ اس چیز کو پوزیٹیو مت لیں ہمارا کلچر میرا چینل اسلامک نہیں ہے لیکن میں اس طرح کی گھٹیا پان کے خلاف ضرور بات کروں گی جہاں جہاں پہ میں دیکھوں گی یہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں ہم نے اس کے خلاف اٹھنا ہے آواز اٹھانی ہے ان کو نہیں کرنے دینی حرکتیں کریں اپنے کیمرے کے پیچھے کریں چار دیواری میں کریں لیکن اس کو اس طرح نارملائز کر کے معاشرے میں مت سپریڈ کریں ان کو اس بات کی اجازت نہ دیں ہمارے ہاتھ سے ہمارا معاشرہ جا رہا ہے عورت کی عزت جا رہی ہے یہ جب سے انفلوینسر بنی ہے یہ تمام کیسز ریپ کیسز عورتوں کے ساتھ زیادتی یہ ساری چیزیں اتنی ہی زیادہ جو ہے نا وہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں یہ مت کہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے نہیں 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 یہ زیادہ ہو رہے ہیں کیسز کیونکہ یہی چیزیں مردوں میں فرسٹیشن پیدا کرتی ہیں یہی چیزیں مردوں کے اندر غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جس میں ایک عام نارمل سی بچی جب کوئی لڑکی جو ہے عورت جو ہے اس کا نشانہ بنتی ہے یہ تو مزے سے اپنا ٹیشن ٹوشن دکھا کے تو سو جاتی ہے نا خدارہ نو دو بٹا سسٹم کو ختم کریں ختم کریں تھری پیس کو واپس لائیں مت پرموٹ کریں ایسی گھٹیا تنگر پنگر اللہ حافظ